مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ سولاد القعدہ 1440 حجری بمطابق 24 مئی 2024 حیثیر موضوع پیغام حج اور حرمین کی تعظیم میں کوئی جھوٹ نہیں خطیب فضلت الشیخ عبد الرحمن السودیس حفظہ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تُس سے مدد اور بخشش چاہتے ہیں ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں میں حمد وہ شکر کرتا ہوا ہے میرے معبود اور خالق اور اس شکر سے ہم تیری مہربانیوں کا حق نہیں ادا کر سکتے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس سے ہم رفعت کی بلند ترین چوٹیوں پر چڑھتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے جنہوں نے مناسق کی ادائیگی کی اور قعبہ کا تواف اور قصد کیا اور دین کی نشانیوں کو ظاہر کیا اور ان کی تشکیل کی اللہ آپ پر درود و سلام نازل کرے اور آپ کے پاکیزہ آل پر جو تمام امتوں میں چونیدہ ہیں اور آپ کے اصحاب پر جو درست اور واضح منحج پر چلنے والے ہیں تابعین پر اور جو ان کی اچھے سے پہروی کرے جب تک حاجی مسجد حرام کا قصد کرے اور اس سے چمٹے اور تا قیامت بہت زیادہ اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو کیونکہ یہ سب سے نفیز زخیرہ اور تمام عبادات کا عظیب نتیجہ ہے اللہ نے فرمایا اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کا ثواب بڑا کر دے گا اے مسلمانوں یہ دیکھو حج کے مبارک ایام سایہ فغن ہو گئے اور اس کی تابناک راتیں نمودار ہوئیں سوز شوق محبین پر حاوی ہو گیا اور انہیں کھیچ لیا اور اس جگہ سے شاد کام ہونے والوں کے دل موسم سے معطر ہو گئے بیت اللہ الحرام سب سے بہتر موسم کے مہمانوں کی آمد سے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے جھوم اٹھا ابراہیم علیہ السلام کی عبدی پکار ہے اور ارکان اسلام کا پانچوہ رکن ہے اللہ عز و جل نے فرمایا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس تیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور چوپائوں پر جو پالتوں ہیں ایمانی بھائیو یہاں حرمین شریفین ہے جو تمام زمانوں اور سالوں میں دین و اسلام کا گہوارہ اور تعظیم و عظمت کا گھر رہا ہے جنہیں رحمان نے چنا اور جن کی سرزمین پر قرآن نازل کیا اور جن میں سید انام صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہمارے گرد حرم کے جھوکیں چل پڑے اور ہر پیاسا دل روشنی کے لیے بیتاب ہو گیا دنیا بھر سے لوگ گروہوں میں آئے اور سب اللہ کی حفاظت میں روا ہوئے مسلمانوں رب تبارک و تعالی نے حرمین شریفین کی سرزمین کو بہت سی خوبیوں اور بہت سی معزز خسیسیہ سے نوازہ ہے اس میں اللہ تعالی کی عبادت کیلئے زمین پر قائم کیا گیا پہلا گھر ہے یہ توحید و وحدت اور عبادات و مشاعر اور امن و امان کا رمز ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالی کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے اللہ کے حرمت والے شہر اور پرانے گھر کے زائرین پر اس کا وسیع کرم اور عظیم سخاوت یہ ہے کہ اس نے اس میں نماز کے ثواب کو دوسری مساجد کے بنسبت کئی گناہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز دوسری جگہ کی ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے مسجد حرام میں ایک نماز دوسری جگہ کی ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے میں نے بیت اللہ دیکھا مقام ابراہیم دیکھا میں نے آداب اور تسلیمات پیش کیے بیت اللہ کے سامنے میرے آنسو خوشک نہ ہوئے میں اس کا ہمیشہ فریفتہ و دیوانہ رہوں گا اے مبارک حجاج کرام آپ کو خوش آم بید آپ کا منتخب ہونا چھنے جانا آپ کو مبارک ہو تو براہ کرم اس جگہ کی عزمت اس کی حرمت اس کی پاکیزگی اور تقدس کا ہمیشہ خیال لکھیں کیونکہ آپ اللہ کے قدیم گھر سب سے بہتر سرزمین اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ پر ہیں اللہ نے فرمایا اللہ نے عدب والے گھر قعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن اس شہر کو حرام قرار دیا اس لیے یہ شہر اللہ کی حرمت کے باعث قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گا پس ان کی تعظیم شاعر کی تعظیم ہے اللہ نے فرمایا جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہزگاری ہے اور کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے ملت اسلامیہ یہ ٹھوس امن اور مضبوط امان صرف قانون سازی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وعدہ اور ان کے لیے وعید اور سخت یقینی سرزنش کی بنیاد پر مستحکم اور بلند ہے جو اس کی خلاف ورزی کرنے یا توڑنے کی کوشش کرے اللہ نے فرمایا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے ہم تقرب کی جگہ کی تعظیم کریں گے اور تقدس کی محبت پر ہماری ملامت نہ ہوگی یہ یاد کی جگہیں ہیں جن کی روشنی آفاق سے تاریخی کو چھاٹتی ہیں ایمانی بھائیو حج سب سے بڑی عبادتوں میں سے ہے اس کے شروع ارکان اور واجبات ہیں ضروری ہے کہ اس گھر کا قصد کرنے والا ہر فرد انہیں جانے ان کے مطابق عمل کرے تاکہ اس کا حج اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو صحیحین میں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے حج کیا شہوانی افعال و اقوال اور گناہوں سے پرہیز کیا تو گناہوں سے اس طرح پا کو صاف لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو حجرِ اسود کے پاس گناہ کم ہو جاتے وہ شکست خوردہ ہو کر اپنے پر سکوڑ لیتے ہیں حتیم کے کونے میں اس کی چمک ہے جہاں جب حاجی اس کے استلام کا قصد کرتے ہیں اللہ تعالی کے لئے خالص توحید کو بجا لانا اسے شکوک و شبہات ملاوٹوں اور نئی چیزوں سے پاک کرنا سب سے اہم چیز ہے ضروری ہے کہ بلد امین کے ظاہرین اسے خانہ کعبہ کے پاس بالخصوص اور باقی ممالک میں بالعموم بجا لائیں اور قائم کریں اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ سب سے بڑی ہدایت اور معزز مقصد ہے جو قدیم گھر کے سائے میں حاصل ہوتا ہے حج ایک شرعی عبادت معتبر احکام اور تحذیبی اقدار کا نام ہے یہ مظاہروں مارچوں ریلیوں مناظروں مباحثوں زیدال اور تقرار کی جگہ نہیں ہے اس میں سیاسی نعروں فرقہ وارانہ اور مذہبی پروپیگندے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس قاعدے سے بالاتر ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو اور اس میں ہر اس حقیدے کا ترک ہے جس پر اس امت کے اصلاف نہیں تھے اللہ نے فرمایا اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو معزز حجاج کرام حرمین اور حج کی تعظیم کی بابت سب سے بڑی سفارشات میں سے اور زائرین کے تجربے میں اضافہ کرنے والے عظیم ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ حرام چیزوں اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کی قسم یہ نقصانات اور مسائب کا سبب ہیں اللہ سبحانہو نے فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں اس لئے جو شخص میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے میرے پیارے حاجی بھائی کوشش کرو کی آپ کی بات میں پاگیزگی ہو نگاہیں جھکی ہوں قربت اور فرما برداری کا اپنے آپ کو عادی بناو دل کو خواہشات اور غلطیوں سے بچاؤ اس ذات سے خوف کھاؤ جس کی حج کی دعوت پر آپ نے لبیگ کہا ہے یہی تمام راہوں میں آپ کا وطیرہ ہو محتاط رہو کہ حجوم اور دھکا مکی میں اہل ایمان کو نقصان نہ پہنچے اللہ نے فرمایا جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو عیزہ دیں گے بغیر کسی جرم کے تو وہ بڑے ہی بہتان حالی کرنے کی اہمیت پر زور دینا واجب ہے ان میں سے ہے کہ بغیر تصریح کے حج نہیں یہ استعاد کے شرط کے تقاضوں میں سے ہے تاکہ مفادات کے حصول اور ان کی تکمیل کو یقینی بنانے اور مفاسس سے بچنے اور انہیں کم کرنے میں شریعت کے بڑے مقاصد کی تکمیل ہو اور رعایہ کے بارے میں امام کا فیصلہ شرقی وصلحہ سے جڑا ہے اسی طرح عبادات کا ماحول ہموار ہو ایمانی سفر آسان ہو قاسدین و زائرین کا مذہبی تجربہ بڑھے اور سبق لینے نصیحت حاصل کرنے اور معلومات کو افضودہ کرنے اور عبرت پکڑنے کے واسطے مکہ اور مدینہ کی تاریخی جگہوں کی واقفیت ہو اللہ نے فرمایا اس میں واضح نشانیاں ہیں اللہ میرے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے نفع پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں اس سے مغفرت طلب کرو مردبار اور بہت بخشنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے اس نے حج کو دین کا ایک ستون اور اسے ایک منحج حیات بنایا حج عمرہ کرنے والوں کے لئے ثواب کو بڑھایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں مناسق کی ادائیگی کے لئے ہر طرح کے راستوں کو تے کرنے والوں میں سب سے بہتر اے اللہ ان پر درود نازل کرو اور ان کے آلوہ صحاب پر اور جو قیامت تک ان کی اچھے سے پہروی کرے اما بعد اے اللہ کے معزز گھر کے حاجیوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان معزز فضیلت والے اوقات کو غنیمت سمجھو انہیں مبارک نیک اعمال سے آباد کرو اور بھرو کامیاب و کامران ہوگے بھلائیوں اور رحمتوں کو سمیٹ لوگے اسلامی بھائیوں انعام کرنے والے اللہ عز وجل کا شکریہ ادا کرنے میں سے حرمین شریفین کو اللہ نے جس نعمت سے بہراور کیا ہے اس کا اظہار کرنا ہے جیسے کی اللہ سے عجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے حجاج کی خدمت کرنا اللہ سے مدد ہدایت اور توفیق طلب کرتے ہوئے رحمان کے مہمانوں کی خدمت کے راستے پر گامذر رہنا حج و عمرہ کرنے والوں اور زائرین و قاسدین کی خدمت کرنا اور ان کے امن و سکون کی نگہ داشت کرنا اس ملک کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے اور اس کے احتمامات میں سر فہرست ہے یہاں یہ ضروری ہے کہ رحمان کے مہمانان کے امور کو پوری مہارت اور مضبوطی سے ادا کرنے والوں کی خدمت میں سلامی عزت اور تعظیم پیش کی جائے کہ اللہ انہیں بہترین و مکمل بدلے سے نوازے یہ عظیم اسلامی اجتماع ہمیں جن چیزوں کی یاد دلاتا ہے ان میں ملک فلسطین اور مسجد اقصہ میں ہمارے مظلوم بھائیوں اور زخم خوردہ عزیزوں کی مصیبتیں ہیں ہماری مضبوط بھائی چارہ اور ہمارے بلند عقیدے کا تقاضہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں ساتھ ہی ان بابرکت ایام میں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ انہیں ثابت قدم رکھے اپنے اور ان کے دشمنوں پر انہیں فتح آتا فرمائے یہاں سعودہ بازوں کی منشاہ کے خلاف مسئلہ فلسطین اور اسلامی مقدسات کے حوالے سے ہمارے وطن عزیز کے مضبوط اور باوقار موقف کو سراحا جاتا ہے یہ سب باتیں رہی اور درود و سلام پھیجو اس ہستی پر جو مناسک کی ادائیگی کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں اور جنہوں نے مناسک کو ہر حاجی کے لئے بیان کیا اس کا حکم اللہ نے اپنے محکم قول اور سب سے سچی کتاب میں دیا اور فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اللہ ان پر درود و سلام نازل کرے وہ اللہ جس نے انہیں رفعت عطا کی جب تک حجاج تلبیہ پکارے اور احرام باندھے اور ان کے رشتہ داروں پر جن کی فضیلت متعین ہے اور ان کے صحابہ پر جو عالی مقام ہیں اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر ہمارے نبی و حبیب اور قائد محمد بن عبداللہ پر اور ان کے پاک باز آل پر اور ان کے مہاجر و انصار صحابہ پر اے اللہ تمام صحابہ سے تو راضی ہو جا اور اپنے جود و سخا سے ہم سے بھی اے عزیز و غفار اے اللہ ہمارے ملک میں امن کو قائم اور مستحکم کر دے اسے خیرات و برکات کو سمیتنے والا بنا مصیبتوں اور آفاز سے اسے محفوظ رکھ اور مسلمانوں کے ملکوں کو شر و فساد سے بچا اے اللہ حج و عمرہ کرنے والوں کو سلامت رکھ ان کا بہترین معاون و محافظ بن جا اے اللہ ہمارے امام کی خصوصی حفاظت فرماؤں ان کی نگہ داشت کر انہیں صحت و عافیت کا لبادہ پہنا اور ان کی بیماری کو ان کے لئے پاکی بنا اے رب العالمین اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو بہترین اور پورا پورا بدلا دے ان کارناموں کے بدولت جو انہوں نے حرمین شریفین اور ان کے قاسدین و ظاہرین کے تئیں اور اسلام و مسلمان کے مسائل کے تئیں انجام دیئے ہیں اے اللہ تمام مسلم حاکموں کی اصلاح فرماؤں اور انہیں اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق دے اے اللہ ہم اپنی عارضوں کے ذریعے تیرا قصد کرتے ہیں اپنی مختلف باتوں کے ذریعے تیری تعریف کرتے ہیں اسلام و مسلمانوں کو عزت دے اے ذنجلال والاکرام ان کے درمیان اتفاق قائم کر دے ان کو ہدایہ تقویہ عفت اور مالداری سے نواز ان کو اتحاد و اتفاق کی توفیق دے اپنے احسان و کرم سے انہیں برائیوں اور گناہوں سے بچا انہیں سلامتی کے راستے کی ہدایت دے تجھے راضی کرنے والے ان کے عارضوں کو پورا کر دے اے اللہ جس طرح ان مبارک لوگوں کو سنت نیکی اور اطاعت اور سب سے معزز جگہ پر جبع کیا ہے اسی طرح انہیں اپنی نعمتوں والی جنت میں اکٹھا کر اے اللہ سرکشوں کی سرکشی قابل سہیونیوں کے ظلم سے مجد اقصہ کی حفاظت کر اسے قیامت تک بلندی اور عزمت عطا فرما اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد کر چالبازوں کی چالبازی مکاروں کے مکر سرکشوں کی سرکشی سے مسلمانوں کے مقدسات کی حفاظت کر انہیں قیامت تک عزت و بلندی سے نواز دے اے اللہ رب العزت والجلال ہم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما تو سننے والا جاننے والا ہے اور اے اللہ تو ہمارے توبہ کو قبول فرما یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے اے اللہ رب العزت والجلال تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ وہ مسلمان جو بیمار ہیں مریض ہیں اللہ ان کو شفائے کامل و عجل عطا فرما اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کو تو معاف کر دے اور ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنا ارزادہ کر دے اے اللہ مسلمانوں کی ضروریتوں کو ہدایت دے اے اللہ رب العزت والجلال تو ہم سے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما اور ہم سے شر و فساد کو دور کر دے اے اللہ رب العزت والجلال جو مسلمانوں کے اوپر ظلم اٹھاتے ہیں اللہ ان کو دنیا سے نوست و نابوت کر دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرف بیان کرتے ہیں اور پیغمبروں پر سلام ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے سبحان رب کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین